نعرے لگے پاکستان سے ازادی کے فوج مرد آباد کے جو مظفر آباد میں مظاہرے ہوتے ہیں ان میں پاکستان سے ازادی کے نعرے لگتے ہیں بات میں بالکل کلے دل کے ساتھ مانتا ہوں کہ اس طرف کے کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم ان کا مقابلہ بالکل بھی نہیں کر سکتے دور دور تک بھی ہم وہاں کڑے نہیں نمشکار دوستو ایون نیز میں آپ کا سواگت ہے یہ تو آج ہے ہم ایک اور دھماکی دارنیز کے ساتھ جہاں دوستو کشمیر میں 370 ہٹنے کے بعد اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے کہ پاکستانیوں کے جل اٹھے ہیں دوستو ابھی حال فلال پاکستان میں یہ سوال اٹھا جا رہا ہے کہ جس طرح ابھی انڈیا میں جو کشمیر ہے اس میں اس طرح کا ڈیولپمنٹ دیکھ کر پاکستان کا جو کشمیر ہے وہ انڈیا میں آنا چاہتا ہے اور ساتھی ساتھ جو پیوکے ہے وہ بھی انڈیا کے سامنے جھگ گیا دوستو یعنی کی پیوکے انڈیا کے انڈر آنا چاہتا ہے وہاں کی جو عوام ہے وہ انڈیا کے ساتھ جڑنے چاہتی ہے کیونکہ جو انڈیا ہے وہ اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ کسی بھی دیش کے لیے ڈیولپمنٹ کے نظر اسے بہت اچھا ثابت ہو رہا ہے دوستو اور یہ سب دیکھ کر جو پیوکے ہیں وہ انڈیا میں آنا چاہتا ہے اور پاکستانیوں کو گالی دے رہا ہے کہ تم ہمیں چھوڑ دو ہم انڈیا کے ساتھ اچھے ہیں اور اس طرح کی جو نیوز ہے یہ سن کر پاک میڈیا میں پورا تہل کا مجھ گیا ہے دوستو تو پوری جانگاری کے لیے آپ اس سوڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا یہ اب بہت زیادہ انڈرسٹنگ ہونے والا ہے ہم آپ کو ملے گئے نیکس سوڈیو کے ساتھ نیکس ٹی پر دھنی آباد ہندوستان کہتا ہے کہ یہاں والے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل جائے پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل جائیں اگر دیکھے جائیں اگر دیکھا جائے مظفر آباد آپ کا علاقہ ہے میں بھی مطلب گائے بگائے جاتا رہتا ہوں یا جی بی کے علاقوں میں سر وہاں پہ اس طرح کی پھر مطلب مومنٹ ہونی چاہیے نا کہ وہ لوگ کہیں کہ جس طریقے سے بھی آپ یہتنا مرضی بندوق کے ذریعے کسی کو کنٹرول کرے لیکن ایک لیمٹ تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مطلب آپ کہیں کہ بھجی آر کوئی آپ کی واہ واہ شروع کر سر یہ والی چیز کیوں نہیں ہے پھر مطلب یہ دونوں سائیڈوں سے آوازیں تو یہ آتی ہیں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے ساتھ میں اس پہ اگری نہیں کرتا گو کہ آپ کی ایبزرویشن ایک ستہی ایبزرویشن کے طور پر تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے مطلب ہے ایک جو اوپر سے آدمی ایبزروی کرتا ہے ہاں دور سے دیکھ رہا ہو جو یا مظفر آباد کوٹلی میلپورد دنبر کہیں بھی چلا جائے تو دو تین تین دن رہ کے واپس آ جائے تو وہ اس کو یہی تاثر ملے گا جو آپ فرما رہے ہیں لیکن انڈر دا سرفس جو لاوہ پاک رہا ہے وہ آپ کو آہ آہ تئیس تاریخ کو لاست منت جو آہ این ایس ایف کا کنونشن ہوا ہے کوٹلی میں وہاں نارے لگے آہ پاکستان سے ازادی کے فوج مرد آباد کے جو مظفر آباد میں مظاہرے ہوتے ہیں ان میں پاکستان سے ازادی کے نارے لگتے ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں جمہو کشمیر نیشنل عوامی پارٹی جو ہے وہ پاکستان سے ازادی چاہتی ہے یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر سے ازادی آسل ہو پاکستان سے ازادی آسل ہو آہ پھر نیشنل ایکوالٹی پارٹی جے کے جی بی وہ یہ ان کا ہے کہ ازادی آسل ہو پاکستان سے سو مچ سو کے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ جو ہے جس کے ہم خلاف ہیں ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پروپ اپ کی گئی تھی آرگنائزیشن لیکن وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے آزادی چاہیے اب انڈیا کی جو سائیڈ ہے وہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ سوائے یہ جو جہادی بھیجتے ہیں اور حضوریت کانفرنس کے یہ جو پیئڈ ان کے ایجنٹس ہیں ان کے علاوہ جنرل پبلک نے کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں کہا کہ ہمیں ہندوستان سے آزادی چاہیے وہ پاگل ہیں وہ اتنا ان کو ابھی اٹھ ساڑھے اٹھارہ ہزار کروڑ روپے کی انویسمنٹ گئی ہے آہ صرف کشمیر میں تو وہ پاگل ہیں کہ جن کو بجلی بھی آپ مل رہی ہے ریلوے چل رہی ہے ریلوے سٹیشنز ہیں ائرپورٹس ہیں انٹرنیشنل فلائٹ آرموز وہاں آتی جاتی ہے سکی کہ وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے تو پھر وہ ان کا دماغی علاج ہونا چاہیے یہ والا پوائنٹ آپ کا بڑا بہت ویلیڈ پوائنٹ ہے بلکل آہ میں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں آج نہیں میں جب سے آہ کشمیر کے ایشو اس والے کشمیر کی اس والے کشمیر کی بات ہو یہ بات میں بالکل کلے دل کے ساتھ مانتا ہوں کہ اس طرف کے کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم ان کا مقابلہ بالکل بھی نہیں کر سکتے دور دور تک بھی ہم وہاں کڑے نہیں ہیں آج میں سر ایک کچھ پکچرز میں دیکھ رہا تھا جو ریلوے لنک ہو رہا ہے تین سو تیس میٹر کے ہائٹ پہ وہ ریلوے لائن کو بچھا رہے ہیں تو میں بالکل آئیم ریلی امپریس فرون ڈیٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے بے شک ہمیں اندوستان سے دو ہزار پرسن اختلاف کرے لیکن یہ چیز آپ کی بالکل سر مانتے ہیں سر دنیا کا بلند ترین ریلوے بریج بان رہا ہے وہ دنیا کا بلند ترین بلکل سر یہ والی چیزیں آپ کی یہ والی بات بالکل صحیح ہے کہ ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہیں انٹرنیشنل فلائٹس آتی ہمارے ابھی مظفر آباد کے اندر چوٹا ائرپورٹ بھی نہیں ہے بڑا تو چھوڑ دیں وہ لوگ اسلام آباد سے اگر کہیں جانا جانا ہے تو اسلام آباد سے آتے ہیں اگر ٹرین میں جانا ہے تو پنڈی ریلوے سٹیشن کو یوز کرتے ہیں حالانکہ ایٹین نائنٹی سکس میں باقاعدہ جب گورے کی حکومت تھی یہاں پر تو انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد کے بعد مری اور مری کے بعد یہ ریلوے لائن مظفر آباد جائے گی جو ڈیر سو سال میں نہیں جا سکی ابھی تک پچھتر سال پاکستان کو بنے ہوئے سر اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کو یہ خامخیالی کیوں ہے کہ بھئی وہاں کے لوگ جو ہے وہ پاکستان زنداباد اور ہندوستان مرداباد کے نارے لگیں گے خامخیالی ہے کیوں اس کی مہن وجہ کی نہیں نہیں خامخیالی نہیں ہے بلکل بھی خامخیالی نہیں ہے پاکستان کی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستانی ریاست کو اچھی طرح سے ساری باتوں کا پتہ ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ ان کی جو جیب ہے ڈیفنس بجٹ اور بڑے بڑے جو کشمیر کمیٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے چیئرمین اور یہ لوگ سفر کرتے ہیں یورپ آتے ہیں بھی آپ کا شہریار آیا تھا یہاں دھنگیاں دے کے گیا ہمارے ساپی کو تو ان لوگوں کا ٹی ای ٹی بنتا ہے نا اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کشمیر کو یہ چھوڑ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس پر نام نہ لیں تو پھر ثابت ہوتا ہے نا کہ ایک مسلمان اکسریتی علاقہ جو ہے ریاست یا یونین ٹیریٹری ہندوستان میں پنپ سکتی ہے تو پھر ان کا ٹو نیشن تھیوری جو ہے دو قومی نظریہ کے مسلمان ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے وہ تو سارا چوپٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی زندہ رکھنا ہے اور پھر وہ سب سے بڑا دھندا جو ہے دنیا کا وہ مذہب ہے یہ مذہب کی آرڈ میں کھیل رہے ہیں اور مزے سے لوگوں لوگ ان کے لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں لوگ بن رہے ہیں لیکن اب بھی سہرہ وقت نہیں ہے اب اور مزید لوگ بے وکوف نہیں بنیں گے دیکھیں میرے یا آپ کے پروگرام کرنے سے لوگوں کو ہم اتنا شعور نہیں دے سکتے جتنا شعور سوشل میڈیا نے دیا ہے یہ سوشل میڈیا نے پاکل کر دیا انٹرنیٹ نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ جائیں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اج سر ایک چیز اور ہے ابھی وہاں پر کشمیر میں شاید کوئی گلف کی کامپنی ہے دوبائی کی وہ سب سے بڑا غالباً دنیا کا بڑا شاپنگ مال ہے یا ایشیا کا بڑا شاپنگ مال ہے سر وہ بن رہا ہے اس وقت اور یقین کریں کہ مجھے آج ایک جو اس طرف کے کشمیر کے رہنے والے ہیں اور لندن میں رہتے ہیں تو انہوں نے آج مجھے کہا کہ بھئی میں تعریف کرنے پہ مجبور ہوا ہوں بلیو میہ حالانکہ وہ بڑے پرو پاکستانی اور یہاں کے کشمیر کے بڑے پرو کسن کے آدمی ہیں وہ کہتے کہ یا مجھے آج تک ارپورٹ نہیں آویلیبل بلکہ انہوں نے ہسپیٹل کا نام لیا کہ اس طرح کا سٹیڈ آب دی آرٹ ہسپیٹل میرے پاس نہیں ہے مزفر آباد یا پھر بڑے شہروں میں اور ان کے پاس دنیا کا بڑا شاپنگ مال آ رہا ہے جہاں پہ دنیا کی ہر برینڈ آویلیبل ہوگی صرف تو مطلب بابر افتخار صاحب نے آج کہا کہ جی ہمارے خلاف وہاں پہ بہت برابیگنڈا ہو رہا ہے اور وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن چل رہی ہے کیوں مطلب ہم کیا دول جھونک سکتے ہیں دنیا کی آنکھوں میں یا پھر ہم اپنا راہ